ایک شخص آیا گوش پاک کے گھر چوری کرنے کے لیے دیکھو لوگ اس دور کے چور لوگ بھی کتنے ہمت والے تھے کہ ایسے لوگوں کے گھر میں بھی چوری کرنے جاتے تھے جو کہتے ہیں نظر تو ایلا بلا دلہ ہی جمعہ کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اتلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے ایسے لوگ کے گھروں میں بھی چوری کرنے گھستے تھے لیکن اصل میں ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے گوش پاک جیسوں کے یہاں چوری اللہ اکبر گیا اور آپ کی کملی اٹھائی اس نے اٹھائی آپ کی کملی اور کملی اس لئے اٹھائی کہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ وہ بہت تھی بڑی مہنگی کیونکہ چور جب بھی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو پہلے وہ مہنگی چیز کو اٹھاتا ہے وہ بہت مہنگی کملی آپ استعمال کرتے تھے چادر تو اس کو اٹھائی اس نے اور اٹھا کر کے جیسی لے کر کے چلا اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی وہ نابی نہ ہو گیا جب وہ نابی نہ ہوا تو اس نے وہ کملی رکھ دی آنکھ پھر واپس آگئی پھر اٹھانے لگا تو پھر چھوڑ دیا جب اندھا ہوا تو ایسی تین بار کیا اس نے چوتی بار میں اب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لے کے جاؤں کہ چھوڑ کے جاؤں اتنے میں کوئی اندر آنے کے لئے دستک ہوئی جب دروازہ کھلا تو کوئی آنے والا آیا لیکن وہ پہچان نہ سکا لیکن الفاظ یوں ترتیب پائے حضور ایک شہر کا کتب انتقال فرما گیا ہے ایک شہر کا کتب انتقال کر گیا ہے اب آپ جس کو کہیں گے اس کو کتب بنایا جائے علاقے کا وہ فرمایا کہ ہمارے آج ایک مہمان آیا ہے ہائے ہائے پردہ پوشی کوئی نبی کی آل سے سیکھیں چوروں کو مہمان کہنا بھی اسی خاندان سے سیکھیں چوروں کو مہمان کہنا بھی اسی خاندان دیکھیں تو صحیح عزت نفس کا خیال چوروں کے لئے بھی رکھا جاتا ہے یہ ہے ولایت کا در یہ بابِ ولایت ہے کہ جہاں چوروں کو بھی چور کہکے شرمندہ نہیں کیا جاتا جہاں چوروں کو مہمان کہکے ان کی عزت افضائی کی جاتے ہیں فرمایا ہمارے ایک مہمان آیا ہے اسی مہمان کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے کتب بنا دو کہاں 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 دیکھو چھپا ہوا ہے اٹھا کر لائے گئے تھر تھر پورا وجود کام پر رہا تھا کہاں توبہ کر توبہ کروائی اسی وقت تو کتبیت کا مقام اتا کیا آپ سے پوچھتو کونسی عبادت کی تھی آپ مجھے بتائیں تسی کیا پڑھوایا تھا اس چند سکنڈوں میں کیا وظیفیں کروائے تھے کونسی ریاضتیں کروائی تھے کونسی مجاہدات کروائے تھے کیا کروائیا تھا پتا چلا ایک نظر اٹھی اور نظر نے کام کیا ہونا نظر نے کام حضرت سیدنا عبد الرزاق تاج الاولیاء یہ گاؤس پاک کے سہابزادے جن سے گاؤس پاک کا سلسلے طریقت بڑا مشہور چلا ہم لوگ بھی جس سلسلے سے وابستہ ہیں گاؤس پاک کے یہاں انہی کے ذریعے پہنچتے ہیں جب پڑھتے ہیں قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نمہ کے واسطے احسن اللہ ہو لہو رزقاں سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیہ کے واسطے سے وہ سلسلہ چلا طریقت کا سلسلہ اولاد کا سلسلہ تو کئی بیٹوں سے چلا لیکن سلسلے طریقت جو بہت معروف ہے وہ انہی تاج الاولیاء سیدنا عبد الرزاق تاج الاسفیہ سے پہنچا یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ گاؤس پاک کے وہ خادم تھے خادم اور کب بتایا ویسال کے بعد بتایا کہ ایک دن میں نے گاؤس پاک کو پانی دیا وضو کیلئے لوٹا دیا آپ نے نہیں لیا اور نہ لینے کے بعد آپ چل دئیے تو خادم تھے وہ گاؤس پاک کے وہ بھی پیچھے پیچھے چل دئیے کہ تھوڑی دیر چلے ہوں گے کہ بگداد کا گیٹ آگیا دروازہ وہ خود بخود کھل گیا کیونکہ رات کو جو اس زمانے میں شہر ہوتے تھے تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے دروازے تو وہ دروازے بن رہتے تھے صبح سے پہلے کوئی کھول نہیں سکتا تھا لیکن یہاں گاؤس پاک جیسے ہی پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا گاؤس پاک نکلے تو کہا کہ میں نے سوچا کہ دبے پیر میں بھی پیچھے جاؤں حضرت جا کہاں رہے ہیں تو جب حضرت چلنے لگت میں وہاں پیچھے چل پڑا جو چند قدم میں پھر ہم ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں پر کوئی جان پہچان کی بستی نہیں تھی بگداد کا علاقہ نہیں تھا نواہ بگداد بھی نہیں تھا یعنی بگداد کے کنارے کا علاقہ بھی نہیں تھا میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چھ ساچھے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے ساتوے آدمی کو جو رو رہا تھا اس کو کندے پہ بٹھا کے کوئی لاتا ہے اور لا کر کے کہتا ہے حضرت اب اس کی جگہ کس کو مقرر کروں تو آپ نے فرمایا لاؤ اس کو اس کو لاؤ جب اس کو اس کو کس کو تو اس کو لایا گیا اس کی موچیں بڑی بڑی تھی بڑی بڑی نیچے کو موچیں لٹک رہی تھی عجیب قسم کی داڑی تھی ایسا ویسا آدمی تھا فرمایا اس کی موچیں کٹو موچیں کٹوائی داڑی سیدھی کرو داڑی کروائی کہا پڑ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو مرید کیا فرمایا اس کی جگہ مقرر کرو اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور چند قدم میں پھر اپنی خان کا پہنچ گئے میں تو بھاگا رات کا وقت تھا مجھ پر ایسی حیبت ناری تھی اس منظر کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا تھا صبح جب پڑھنے کے لئے آیا تو حضرت کی حیبت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تھا جب سب طلبہ ادھر ادھر ہو گئے تو میں نے کہا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں رات کا منظر میں نے دیکھا ہے بتائیں کیا ہے فرمایا میں غافر نہیں ہوں تو دیکھ رہا تھا مجھے پتا ہے لیکن پہلے وعدہ کر جب تک میں زمین پہ حیات رہوں گا یہ واقعہ تو کسی کو بیان نہیں کرے گا میرے وسال کے بعد اس کو بیان کرنا وسال سے پہلے بیان نہ کرنا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ زمین پہ حیات رہیں گے یہ واقعہ میں کسی سے بیان نہیں کروں گا فرمایا جہاں رات کو چند قدم میں میں چل کر گیا تھا وہ بغداد کا علاقہ نہیں وہ نہاون شہر تھا میں نہاون گیا تھا چند قدم میں چل کر اور وہ جو چھے تونے دیکھے تھے وہ اس علاقے کے چھے عبدال تھے عبدال اور وہ جو ساتوہ تھا وہ کندے پہ بیٹھا وہ بھی عبدالوں میں سے تھا اور جس میں کندے پہ اٹھا رکھا تھا وہ خضر علیہ السلام تھے اور وہ جو عبدال تھا جس کو کندے پہ اٹھایا گیا تھا اس کے انتقال کا وقت قریب تھا تو خضر کو فکر تھی کہ یہ بیمار ہو گیا یہ ابھی آنکھ بند کر لے گا اس کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے تو مقرر کس کو کیا جائے وہ یہ پوچھ رہے تھے تو وہ گرجہ میں ایک راہیب بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اس کو پکڑ کے لا عیسائی راہیب کو بلایا اس کی موچے کٹوائی اس کو کلمہ پڑھا کے جب مرید کیا تو اسی وقت میں نے اس کو عبدالوں میں شامل کر دیا اور اس کو مقام عبدالیت عطا کر دیا یہ گاؤس پاک ہے عیسائیوں کو اٹھا اٹھا کر منگواتے گرجہ سے اور مقام عبدالیت عطا کرتے سوچو جو عبدالیت کا مقام عطا کرنے میں ایسا سکھی ہو